موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر نئے ازلا دسرے سے کام کرنا شروع کر دیں گے گولکن داخلہ محمد نگر میں تیرنگا لہرانے کے بعد وزیراعلا کا خطاب اخلیتوں اور درجہ فیرز خبائل کو آبادی کے تناسب سے تحفظات فراہم کرنے کے عظم کا عیادہ ارتیس پولیس ملاجمین کو ایوارز ایک کروڑ اکر ارازی کو سراب کرنے سے متعلق کیسی آر کا دعویٰ ایک دھوکہ حقائق کو سامنے لانے پی سی سی صدر کا عظم ستر میں یوم آزادی کے موقع پر سیاسی جماعتوں سرکاری محکموں کے دفاتر اور مختلف کھلے مقامات پر پرچم کشائی آر پوڑے میں کرانا شاپ پر محکم آبکاری کا دھاوہ شراب کی غیر خانونی فروخت کا اڈا بینخواب دوہزار ایک سو انتیس بوتلیں زب سرخیں آپ نے دیکھیے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے وزیرالہ کے چندر شکھر راؤ نے کہا کہ اخلیتوں اور درج فہرز قبائلیوں کو تحفظات فراہم کے جائیں گے ستر میں یوم آزادی تخریب کے موقع پر خلے گول کنڈے پر پرچم کشائی انجام دینے کے بعد وزیرالہ نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں سب سے زیادہ پسماندہ اخلیتیں اور درج فہرز قبائل ہیں انہیں آبادی کے تناسب سے تحفظات فراہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے سماجی و معاشی حالات کو بہتر بنا جا سکے وزیرالہ نے کہا کہ تلنگانہ کے مفادات کے لیے کسی بھی طرح کا سمجھوتا کہ یہ بغیر مرکز اور پڑوسی ریاستوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے ریاست کو ترقی دی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ حکومت بہبودی پر تیس ہزار کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے جس سے پیتیس فلاحی پروگرام چلائے جا رہے ہیں کیسی آر نے بتا کہ مہاراشتہ سے گودہ وری ندی پر تعمیر کی جانے والے پروجیکٹ سے متعلق تنازیات کی ایک سوئی کر لی گئی ہے تئیس اگس کو ممبئی میں اس سلسلے میں ماہدہ کیا جائے گا انہوں نے بتا کہ چار ماہ کے اندر ایک ہزار میگا وارڈ برقی چھتیز گڑھ سے حاصل کی جائے گی وزیرالہ نے بتا کہ کیجی تا پیجی ایس سی ایس ٹی بی سی اور اخلیتوں کے لیے دو سو پچاس اخامتی ادارے کھولے گئے ہیں جن میں دو سو تیس اداروں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے مزید پچاس ادارے بہت جل قائم کے جائیں گے وزیرالہ نے بتا کہ دس سیرے سے تلنگانہ میں نئے ازلا کام کرنا شروع کر دیں گے انہوں نے کہا کہ محبوب نگر کے زیرلت واب پروجیکٹس کے کام تیزی سے جاری ہیں آئندہ خریف تک چھ لاکھ اکر کو سہراب کیا جائے گا اسی طرح چھوٹی آپاشی پروجیکٹ کے ذریعے ایک لاکھ اکر ارازی کو سہراب کیا جائے گا مشین کاکتیا کے ذریعے بیس ہزار تعلاموں اور کنٹوں کو کارگرد بنا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کی فصلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ہزار بیس کرو روپے کی لاغت سے اکیس لاکھ ٹن کی گنجائش والے پانچ سو چھ گودام تعمیر کیے جا رہے ہیں مشین بھگی رتا کے ذریعے گھر گھر پانی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ دہی علاقوں میں انٹرنیٹ کی خدمات بھی مہیا کرانے کا کام جاری ہے وزیرالہ نے بتایا کہ بیالیز ایریا ہاسپٹلز کے منجملہ تیس ہاسپٹلز میں نئے انفراسٹرکچر مہیا کیے گئے ہیں بیس دن کے اندر بارہ مزید ہاسپٹلز میں نئے انفراسٹرکچر فراہم کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ دو مہینے کے اندر تیلنگانہ بھر میں چالیس ڈیلسس سنٹرز اور چالیس ڈاغنوسٹک سنٹر خائم کے جائیں گے کیسی آر نے بتا کہ آئی ٹی شعبے میں تیلنگانہ ملک بھر میں سر فیرست ہے انہوں نے بتا کہ پانچ سال میں ایک لاکھ ملازمتیں فراہم کرنے کے وعدے پر عمل کرتے ہوئے حکومت نے اب تک سینتیس ہزار جائدادوں پر تخورات عمل میں لائے ہیں آمنو خانون کی برخراری کے لیے حکومت سخت اقدامات کر رہی ہے اور پولیس کی کارکردگی عوام کے سامنے ہیں انہوں نے بتا کہ متحدہ اندرہ میں تیلنگانہ سے تعلق رکھنے والے پولیس عملے کو کبھی قومی اوارڈ نہیں ملا لیکن اس سال تیلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ارتیس پولیس منازمین کو قومی اوارڈ سے نواز آ گیا کیسی آر نے کہا کہ ان کی حکومت تیلنگانہ کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنے والی طاقتوں کے خلاف عوام کے ساتھ مل کر سنیری تیلنگانہ کی تعمیر کے لیے آگے بڑھ رہی ہے میک میں پولیس میں بہتر خدمات انجام دینے والوں میں میڈلز بھی تقسیم کیے گئے اس سے پہلے وزیراعہ نے خلے گلگنڈا پہنچ کر سلامی لی خلے محمد نگر کی دیواروں پر فنکاروں نے تیلنگانہ کے تہذیب و سخاوت کا بھی مظاہرہ پیش کیا انتو ہوندہ گا کرنشکشن تو لانڈاڈ ٹرافک ان்னو وشہ اللہ پرجلکو اکا آتنیا نیستنگا پولیس انگو پرتیقا گا کدلی بسطور نائی کانٹینجینٹ لو اکا آتنیا نائی کانٹینجینٹ لو تَمَوللو چللائیلو بھائیون بھائین اکسار چپٹ لو گوٹی سوڑاتم پلکنڈ کو اکسار صائنکو لو گڑا چھے تو لیٹتی نی اونątکین پر ص essaysیمتہ نی سائنکو لو گڑا پلیس لیٹتی ور حینڈ چھتی ویر ٹانیا وقت آلو کلکا گا موسیقی 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 کیا جائے گا اتم کمارڈی نے کہا کہ وزیراعلا کے منمانی فیصلوں کی وجہ سے تیلنگانہ کو صرف نقصان ہو رہا ہے انہوں نے بتا کہ سولا اگرس کو تیلنگانہ کانگریس رابطہ کامیٹی کا اجلاس عادل آباد میں ہوگا جس میں گزتتہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کا جائزہ لیا جائے گا اسے دن عادل آباد میں رائی تو گرجنا پروگرام بھی منعقب کیا گیا ہے اس سے پہلے وزیراعلا کے چندر شکھران نے گول کنڈا خلے محمد دگر میں پرچم کشائی سے پہلے سکندر آباد پریڈ گران پہنچ کر سینک اس مارک پر خرار پیش کیا اور گارڈ سے سلام ملی اس موقع پر فوج کے آلہ حددہ دار اور دوسرے بھی موجود تھے یوم آزادی کے موقع پر دونوں ریاستوں کے مشترکہ گورنر ایس ایل نرسیم نے راجبھون میں اسرانے کا احتمام کیا اسرانے میں تلنگانہ کے وزیراعلا کے چندر شکھررا ان کے آندرائی ہم منصف چندر بابو نیڈو دونوں ریاستوں سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزرہ تلنگانہ کے کابینی وزرہ اسمبلی کے سپیکرز اور کانسل کے سدو نشین کے علاوہ آندرائی کے اپوزیشن لیڈر فائیز جگن مہنرڈی نے شرکت کی دونوں ریاستوں کے چیف سیکریٹریز دیگر آلہ حددہ داروں اور بعض دس موجود شخصیتیں بھی اسرانے میں شریک تھی یوم آزادی کے موقع پر صدر مجلس بارسر اسدو الدین اویسی اور خائد مجلس اکبر الدین اویسی کے علاوہ پارٹی ارکان مقرنانی مختلف مقامات پر منقضہ تخاری محصہ لیتے ہوئے پرچم کو شائع انجام دی صدر مجلس بارسر اسدو الدین اویسی نے یوم آزادی کے موقع پر مدینہ چوراہے کے پاس قومی پرچم لہر آیا مجلسی کارپوریٹرز کے علاوہ مقامی تاجرین کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے امبر پیٹ میں مدرسے میں پرچم کو شائع انجام دی دیگر مقامات پر بھی قائد مجلس نے ہندوستانی پرچم لہر آیا اس موقع پر پارٹی کارپوریٹرز کی کثیر تعداد موجود تھی موسیقی موسیقی رکن اسمبلی یا خود پورا ممتاز احمد خان نے اپنے حلقے کے مختلف مقامات پر پرچم کو شائع انجام دی موسیقی موسیقی کاروان میں رکن اسمبلی کارسر مہیود دین نے حکیم پیٹ ٹولی چوکی اور دوسرے مقامات پر پرچم کو شائع انجام دی مجلسی کارپوریٹرز اور پارٹی کارکن اس موقع پر موجود تھے موسیقی 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 دار السلام ایڈوکیشنل ڈرس کی طرف سے چلائے جانے والے اداروں کی طرف سے دار السلام نے یوم آزادی تقریب منائی گئی دیکن انجینئرنگ، فارمیسی اور دار السلام پینک کے ذمہ دار اس موقع پر موجود تھے مجاہدین آزادی کو اس موقع پر قرار پیش کیا گیا موسیقی مومے میں مخامی مجلس کی طرف سے جشن آزادی کی تقریب منائی گئی رکنہ سملی وارث پتھان نے تقریب میں شرکت کی مختلف کھیلوں کے مقابلے بھی منعقد کیے گئے تھے انعامی افتگان میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے وارث پتھان نے مختلف مقامات پر قومی پرچم لہر آیا سبتر میں یوم آزادی کے موقع پر شہر میں مختلف سیاسی جماعتوں سرکاری محکمجات کے دفاتر میں پرچم کو شاہی انجام دی گئی تحریک آزادی کے مجاہدین کو خرار بھی پیش کیا گیا تی ایر ایس کے دفتر واقع تیلنگانہ بھون میں وزیر داخلہ نائنی نرسی ماردین نے قومی پرچم لہر آیا اس موقع پر وزیر داخلہ نے کہا کہ بے شمار خربانیوں کے بعد ملک کو آزادی حاصل ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ملک کی آزادی کے لیے تحریک چلائی گئی اسی طرح تیلنگانہ کو بھی ایک تحریک کے ذریعے ہی حاصل کیا گیا وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ تی ایر ایس کے اختیار میں آنے کے بعد مشین بھگی رتا اور مشین کاکتیا جیسے پروگراموں کا آغاز کیا گیا اس موقع پر نائن وزیرالہ محمد محمود علی اور پارٹی کے دیگر خائدین بھی موجود تھے گاندی بھون میں ستر ویں یوم آزادی کے موقع پر صدر پی سی سی اتم کمارڈی نے پرچم کشاہی انجام دی اس موقع پر پارٹی کے دیگر خائدین بھی موجود تھے صدر پردیش کانگریز اتم کمارڈی نے کہا کہ صدر جمہوریہ کے خطاب میں دلیتوں پر حملے کی جو تنقید کی گئی ہے وہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں دلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے میں موڈی حکومت ناکام ہو چکی ہے ملک اور ریاست میں منمانی کاموں کو روکنے کے لیے کانگریز کے ہر کارکن کو آگے آنے کی ضرورت ہے آندھرا کانگریز کمیٹی کے دفتر اندرہ بھون میں بھی یوم آزادی کی تخریب کے موقع پر نار صدر ایم گنگا دھر نے پرچم کشاہی انجام دی اس موقع پر پارٹی کے دیگر خواہدین موجود تھے مجاہدین آزادی کو خراج بھی پیش کیا گیا تلنگانہ بی جے پی کے دفتر میں مرکزی وزیر ونکریا نائیڈو نے پرچم کشاہی انجام دی اس موقع پر پارٹی کے صدر ڈاکٹر کیل لیکشمن کے علاوہ مرکزی وزیر بندارو دتاتریہ فلور لیڈر کیشنڈڈی اور دوسرے خواہدین موجود تھے ونکر ایناڈو نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں کیمونسٹ کی تحضیب نہیں چلتی ملک میں سب کو ترقی کے فائدے حاصل ہوتے ہیں تو یہی حقیقی معنوں میں آزادی ہوگی انہوں نے کہا کہ گائے کی آر میں حملے کرنا مناسب نہیں ہے گاؤرک شک جو کر رہے ہیں وہ خانون کے خلاف ہے اس موقع پر صدر بی جے پی لیکشمن نے کہا کہ پندرہ اگس کی طرح تیلنگانہ میں سترہ سپٹمبر کو یوم آزادی منائی جائے گی ریاست بھر میں ترنگا یاترہ بھی نکالی جائے گی بعد میں بی جے پی دفتر سے سردار والا بھائی پٹل کے مجسمے تک ترنگا یاترہ نکالی گئی اسرائیلی میں مرکزی وزرہ صدر بی جے پی کے علاوہ دیگر خواہدین موجود تھے وینکا ایناڈو نے کہا کہ ملک کو خومیت کی ضرورت ہے اور ہر کسی کو ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ گائے ہماری زندگی کا حصہ ہے ریاستوں میں گائے کے تحفظ کے قانون پر عمل آوری ہونی چاہیے تیلنگو دشم کے دفتر انٹی آر ٹرس بھون میں ریاستی صدر ایل رمانان نے خومی پر چم لہرائیا پارٹی کے تیلنگانہ سے تعلق کرنے والے قائدین اس موقع پر موجود تھے وائیس آر کانگریس پارٹی کے دفتر میں پارٹی سربراہ وائیس جگن مہنڈڈی نے پرچم کو شاہی انجان دی جگن نے کہا کہ آزادی ملنے کے ستر سالوں کے بعد بھی دلیتوں پر حملے جاری ہیں انہوں نے کہا کہ آزادی ملنے کے ستر سال بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری ریاست میں آج بھی آزادی نہیں ملی ہے انہوں نے دلیتوں پر حملوں کو شرمناق قرار دیا مر چکی گائیوں کی کھال نکالنے والے دلیتوں پر ظلم کرنا مناسب نہیں ہے ریاستی اسمبلی کے ہاتے میں سپیکر مدھو سودنچاری نے قومی پرچم لہر آیا اسمبلی کاملہ اور مختلف وائٹیوں کے قائدین اس موقع پر موجود تھے کانسل کے ہاتے میں صدرنشین سوامی گارڈ نے پرچم کو شاہی انجام جی ہائی کورٹ کے کارگزار چیف جسٹس رمیش رنگناتھن نے قومی پرچم لہر آیا ججس بار اسوسیشن کے ارکان اور وقلہ کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی سوزون ڈی سی پی کے دفتر میں ڈی سی پی وی سکچے نارانہ نے پرچم کو شاہی انجام دی زون کے انسپیکٹرز اور دوسرے پولیس اہدداروں نے بھی تقریب میں شرکت کی جی اے جمسی کے مرکزی دفتر میں میئر بی راموہن نے قومی پرچم لہر آیا ڈیپٹی میئر بابا فسی الدین کمیشنر بلدیا بی جنارد انڈی کے علاوہ آلہ اہددار بھی اس موقع پر موجود تھے کمیشنر سٹی پولیس کے انتظامی دفتر میں پرچم کو شاہی انجام دی گئی دفتر کے عملے کے علاوہ پولیس اہدداروں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی حج حوز میں سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود عمر جلین نے پرچم کو شاہی انجام دی محکمہ کے مختلف ادارجات کے صدون رشین ڈائریکٹرز اور منیجنگ ڈائریکٹرز کے علاوہ عملے کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن کے دفتر میں صدر نشین چکرہ پانی نے جھنڈا لہر آیا ٹی ایس پی ایسی کے دیگر ارکان بھی اس موقع پر موجود تھے حیدرباد کلیکٹر آفیس جراغ علی لین میں بھی یوم آزادی کی تخریب منائی گئی کلیکٹر حیدرباد راہو البجہ نے پرچم کو شاہی انجام دی کلیکٹر دفتر کاملہ اس موقع پر موجود تھا سابق رکھر پارلیمنٹ مدھوی آشی گورن نے کہا کہ یوم آزادی کی تخریب کے دوران وزیرالہ نے جو خطاب کیا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے میڈیا سے بات کرتے ہیں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت بہران میں سر فیرس تھے وزیرالہ نے انتخابات کے دوران عوام سے جو وعدے کیے تھے سارے کے سارے ہوا ہو چکے ہیں مشین بھگی رتا ملک کا سب سے بڑا سکیم ثابت ہوا ہے انہوں نے کہا کہ محض نل کے پانی اور باریک چمل کے لیے تلنگانہ حاصل نہیں کیا گیا تھا حریتہ حارم کے نام پر ٹیارز خائدین سرکاری خزانے کو لوٹ رہے ہیں انہوں نے الزام لگا کہ وزیرالہ کے چندر شکھ راؤ آنڈرہ کے کانگریس کے لیڈر کیوی پی رام چندر راؤ کے ساتھ مل کر فرضی کاروبار کر رہے ہیں سنگا رڈی میں ستر میں یوم آزادی کی تخریب دوش و خرش کے ساتھ منعقد ہوئی ریاستی وزیرالہ پاشی ٹی حریش راؤ کے ہاتھوں پولیس پرٹ گرانڈ میں رسمے پر چمپو شائی انچان دی گئی اس موقع پر زلے کلیکٹر رونالڈ روس، اس پی چندر شکھ رڈی کے علاوہ زلے کے سیاسی خائدین اور سرکاری اہددار موجود تھے ہر اشراعوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ٹیارز حکومت اپنے انتخابی وعدوں پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں اور دلیتوں کے لیے ان کی آبادی کے تناسب سے تحفظات کو یقینی بنائے گی اس کے علاوہ رہستی حکومت، پاسماندہ تبخات، اس سی، اس تی اور اخلیتوں کو ماہرانہ تعلیم فراہم کرنے کے لیے رہستی سطح پر دو سو پچاس اخامتی سکول بھی خائم کیے ہیں جس میں زلے میدک کے لیے اٹھائیس کے منجملہ گیارہ اخلیتی انگلیش میڈیم سکول کا خیام عمل میں لائے گیا ہے سنگاریڈی میں مجلس کے پارٹی آفیس میں یوم آزادی کی تخریب منقض ہوئی مخامی مجلس کے صدر خواجہ نظام الدین نے رسم پر چمپو شائع انجام دی اس موقع پر مجلسی عراقی نے بلدیا اور کارکنوں کے علاوہ مخام عوام کی قصیت تعداد موجود تھی تلنگانہ کانسل کے اپوزیشن لیڈر محمد علی شبیر نے کہا کہ بھونگیر نئیم کے معاملے میں حقائق پر پردہ داننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے اس کی سی بی آئی تحقیقات ہونی چاہیے میڈا سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نئیم کو کسی اور مخام پر گرفتار کرتے ہوئے گولی ماری گئی جس کی خبریں بھی عام ہو چکی ہیں انہوں نے بتا کہ نئیم کے گھر سے دو کروڑ روپے سے زیادہ رخم ملنے سے متعلق بھی ان کو فون کالز موصول ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیارس کے ارکان مخرنہ سنتکاروں کے نام بھی اس کیس میں ملوث ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں حکومت اس طرح کے معاملے میں پہلے تیزی سے کام کرتی ہے لیکن بعد میں خاموش ہو جاتی ہے رکنسلی احمد بلالہ نے خواتین کو روزگار سے مربوط کرنے کی مجلس کی مہم کے تحت کالاڈیرہ میں ٹیلرنگ سنتر کا افتتہ انجام دیا مجلس کی طرف سے اس سنتر میں خواتین کو ٹیلرنگ کے علاوہ کمپیوٹر سے واقفیت کی بھی تربیت دی جائے گی بعد میں احمد بلالہ نے کالاڈیرے میں سسی روٹ کے کام کاغاز کیا پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی عزیمتر بلالہ دیا حیدرباد کی طرف سے حال ہی میں منقض کیے گئے جاب میلوں میں ملازمتیں حاصل کرنے والوں کو تخرنا میں حوالے کیے گئے کمیشنر بلالہ دیا بی جناتہ انڈی نے جاب میلے کے علاوہ محکمہ بلالہ دیا میں ملازمتیں حاصل کرنے والے بعض معذورین کو بھی تخرنا میں حوالے کیے معذورین میں تین پئیہ والے سائیکل کے علاوہ چھڑیاں بھی تخصیم کی گئی سیلف ایلپ گروپس کو چیکس حوالے کیے گئے محکمہ بلالہ دیا میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں سٹیٹیفیکٹ بھی تخصیم کیے گئے المہدل دینی العربی کی جانب سے جرچلا میں مزید لائق النسان اور کمرشل کامپلیکس وقت برائے المہد کا سنگے بنیاد رکھا گیا شیخ قل جامع نظامیہ مفتیق قلیل احمد مفتی عظیم الدین مولانا سید خبول باشا خادری شید تاری پروفیسر عبد المجید نظامی اور اکنس ملی چار منار سید احمد پاشا خادری نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی مولانا خاجہ شریف نے مہمانوں کا استحفال کیا مولانا نے بتایا کہ المہد کو خود مکتفی بنانے کے لیے اس سے تعمیر کیا جا رہا ہے حج کے دوران والنٹرز کی خدمات پر روانہ کرنے کے لیے خانگی ایجنسی کی طرح سے کئی نوجوانوں کو رخم لے کر دھوکہ دینے کا باقیہ پیش آیا ہے تفصیلات کی مطابق یوسف نامی شخص نے کئی نوجوانوں سے فیکس دس ہزار روپے سے زائد کی رخم وصول کی تھی لیکن انہیں روانہ کرنے کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی مداثرین نے گولکنڈا پولیس ٹیشن میں یوسف کے خلاف شکاہ درج کرا دی ہے یوسف کے ساتھیوں امجد اور آمیر کو پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے یوسف مفرور بتا گیا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں میکنی آپکاری کے انفورسمنٹ شعبے کی طرح سے اپو گڑے میں کرانہ شاہ پر غیر خانونی طریقے سے شراب کی فروخت اڈے کو بینخاب کیا گیا ہے اسسسنٹ آپکاری سپریٹنڈنٹ بیوی کرشنہ نے بتا کہ دکان سے دوہزار ایک سو انتیس شراب کی بوتلوں کو زب کیا گیا اس سلسلے میں چینہ سنیواز اور کارتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں مزید کاروائی کے لیے آپکاری پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے راجندہ مگر کے حضور میں واقعے کارٹ ایدھن میں پلاسٹک فیٹری میں آتیزتگی کا واقعہ پیش آیا ہے آگ لگتے ہی فائر بریگیٹ کے ملے کو اطلاع دی گئی آگ کے شولے کافی بلندی تک دیکھے گئے جبکہ آس پاس کے علاقے میں دھویں کے بادل بھی پائے گئے علاقے میں سواقع کے بعد سنسنی دیکھی گئی کسی بھی طرح کے جائر نقصان کی کوئی اطلاع رہی ملی ہے لیکن بڑے بمانے پر مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے غرامنگر کے علاقے میں خاتون سے مزید جہز اور اخم کا مطالبہ کرتے ہوئے اس کے سسرال والوں نے پٹائی کر کے زخمی کر دیا متاثرہ خاتون پچیس سالہ فیض انسان کی والدہ نے میڈا کو بتایا کہ ان کے لڑکی کے بینوں کو کام کرنے والے حفظ اللہ خان کے ساتھ اکٹوبر کے مہینے میں شادی ہوئی تھی شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکی کے سسرال والوں نے مزید رخم اور جہز کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے زدکوف کرنا شروع کیا اس واقعے میں فیض انسان شدید زخمی ہوئے جسے گاندی ہاسپٹل منتقل کیا گیا وہاں اس کی حالت نازل بتائی گئی ہے اس سلسلے میں متاثرہ خاتون کے والدہ نے اپنی بیٹی کے سسرال والوں زرینہ بیگم نعیم اور حسین کے خلاف چلکلگوڑا آؤٹ پوس پولیس میں شکایت بھی ترج کرائی ہے ڈاکٹر محمد نظر الدین بانی و جنرل سیکرٹی ٹی ایس آر ٹی سی ریٹیرڈ ایمپلائیز ویل فیر اسوسیشن کے مطابق یوم آزادی کے موقع پر یونین کے دفتر میں پرچمپو شاہ انجام دی گئی اس موقع پر اسوسیشن کے تمام ارکان بھی موجود تھے آزادی کی تقریب منقض ہوئی اس میں سکول کے بانی و کرسپونڈنٹ عمر محمد باکرمان نے مہمان خصوصی کے حیثت سے شرکت کی اسکول کے ڈاکٹر کرمان عمر باکرمان نے پرچمپو شاہ انجام دی اس موقع پر اسکول کے طلبہ نے مات پاس کیا اور کلچرل پروگرام پیش کیا اس موقع پر اولیاء طلبہ اور اسکول کے سٹاف کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر تالتے ہیں نئے ازلہ دسرے سے کام کرنا شروع کر دیں گے گولکنڈا خلا محمد نگر میں تیرنگا لہرانے کے بعد وزیراعلا کا خطاب اخلیتوں اور درجہ فیرز خبائل کو آبادی کے تناسب سے تحفظات فراہم کرنے کے ازم کا عیادہ 38 پولیس ملازمین کو ایوارڈز ایک کروڑ اکر ارازی کو سراب کرنے سے متعلق کیسی آر کا دعویٰ ایک دھوکہ حقائق کو سامنے لانے پی سی سی صدر کا عظم ستر میں یوم آزادی کے موقع پر سیاسی جماعتوں سرکاری محکموں کے دفاتر اور مختلف کھلے مخامات پر پرچم کشائی اور پوڑے میں کرانا شاپ پر محکم آبکاری کا دھاوہ شراب کی غیر خانونی فروخت کا اڈا بے نخاب دوہزار ایک سو انتیس بوتلیں زب اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ موسیقی